آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے مسیح دجال کا فتنہ محترم حضرات اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو چاہے وہ جن ہوں یا انس اپنی تمام ان مخلوقات کو جن کے ذمہ حساب اور کتاب رکھا ہے اس دنیا کے اندر ترہ ترہ کی آزمائشیں اور ترہ ترہ کے فتنے ان کے درمیان وقتاں فوقتاں وہ نازل کرتا رہتا ہے جس سے مقصود ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان جس سے مقصود ہے دعویٰ اور حقیقت دعویٰ کرنے والے اور اس میں جو سچے ہیں دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی میں وہ سچے اور صحیح اور درست قسم کے لوگ ہیں دونوں کو الگ الگ کیا جا سکے یہ اللہ رب العالمین کا مقصود ہے اور اسی بنیاد پر اس نے ہمارے لئے قدم قدم پر فتنے اور آزمائش کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں تک کی انسان اگر غور کرے تو وہ صحت اور تندرستی جو اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے یہ فتنہ ہے وہ مال اور دولت جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہے یہ اس کے لئے فتنہ ہے وہ آل اور اولاد جسے پا کر کے انسان خوش ہوتا ہے یہ اس کے لئے فتنہ ہے انما اموالکم واولادکن فتنہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ سب تمہارے لئے فتنہ ہے یہاں تک کی دنیا کی کوئی بھی چیز جو انسان کے سامنے ہو خواہو شرحو خواہو خیر ہو اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو وہ سب کا سب فتنہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبُلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہاری آزمائش شر اور خیر دونوں کی ذریعے سے فتنے کے طور پر کریں گے گویا کہ رب ذوالجلال نے انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اور اس کے مرنے تک کے وقفے کے اندر جو کچھ بھی اسے عطا کیا وہ سب بطور فتنہ ہے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے بہت سنبھل سنبھل کر کے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا اور کہا اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس نے موت اور زندگی اس لئے دی ہے تاکہ تمہیں پرکھ سکے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے وہ دراصل یہی دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین تمام تر حالات انسان کے اوپر آئیں اچھے حالات اور برے دونوں طرح کے حالات میں اس کے مزاج کے موافق ہوں یا اس سے ہٹ کر کے ہوئے قوتِ برداشت کے اندر ہوں یا اس کے باہر ہوں ان تمام تر صورتِ حال کو سامنے رکھنے کے بعد انسان کی اپنی قیفیت بنتی کیا ہے وہ کرتا کیا ہے اپنے مولا سے اپنا حقیقی تعلق جوڑے رہتا ہے باقی رہتا ہے جوڑنے میں اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے یا اس مولا سے اپنے آپ کو ہٹا کر کسی اور ڈگڑ پر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے یہ ربِ ذوالجلال کا ان تمام فتنوں سے مقصود ہے اور مومن کو یہ بتا دیا گیا کہ تمام تر حالات کے اندر اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اپنے آپ کو پابند رکھیں ان عامالِ صالحہ کا جنہیں ادا کرنے کا حکم بار بار اسے دیا جاتا ہے ان فتنوں کو خاطر میں نہ لائے ان تمام تر آزمائشوں کو آزمائش ہی سمجھیں اور اپنے آپ کو آگے ہی آگے کی طرف بڑھاتا رہیں فتنیں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی دونوں قسم کے فتنیں انسانوں کے سامنے آتے ہیں اور ایسا نہیں کہ جو فتنہ محمد کے نزدیک بڑا ہو وہ خالد کے نزدیک بھی بڑا ہو جو فتنہ عبد الرحمن کے لئے بڑا نظر آتا ہے وہ باقی اس کے دیگر بھائیوں اور بہنوں کے لئے وہ بڑا ہی نظر آئے ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے اپنے حالات اور کوائف کے اعتبار سے چیزیں کم اور زیادہ ہو سکتی ہیں دو اشخاص ہیں ہم درجہ ہم عمر ہم مرتبہ ہیں لیکن ان دونوں کے سامنے کے جو حالات ہیں اپنی اپنی حالات کے اعتبار سے دونوں مختلف درجات کے فتنوں کے اندر مختلع ہوتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں زندگی بھر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے یہ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پامردی کا حکم دیا ہے پختگی کا حکم دیا ہے قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے ثبات قدمی کا ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم اس صفت کے اعتبار سے اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے تو یقیناً تمام طرف فتنے خواہو چھوٹے ہوں خواہو بڑے ہوں ان تمام میں وہ کامیابی ہی کی طرف گامزن ہوگا آج کے خطبے کے اندر جو بات بتلانی مقصود ہے وہ ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناف فتنہ ہے ان فتنوں میں ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس فتنے کا کی ہمسری کوئی دوسرا فتنہ نہیں کر سکتا اور اس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو حدیث کی اندر نہیں بیشمار احادیث کی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کس قدر یہ خطرناک فتنہ ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے اور قیامت کے قائم ہونے تک دنیا والوں کے سامنے جتنے بھی فتنے آئیں گے ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ اگر تصور کیا جا سکتا ہے ارض واقع کے اندر تو وہ دجال کا فتنہ ہے اس فتنے سے بڑھ کر کے دنیا نے کوئی اور فتنہ نہیں دیکھا ہے اسی بنیاد پر کوئی بھی نبی جو اس روئے زمین پر اپنے قوم کے لوگوں کی خیرخواہی کے لئے تشریف لائے انہوں نے ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے دجال کے فتنے سے ہر ایک نے اپنی قوم کو ڈھلایا باخبر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نشان دہی فرمائی آپ نے بھی باخبر کیا اور لوگوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو نہ صرف یہ کی باخبر کیا بلکہ اس کے بہت ساری صفتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی لیکن اس سے پہلے دجال اور اس سے پہلے مسیح یہ دو الفاظ ہیں مسیح کیا چیز ہے اور دجال کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اسی کے اوپر جو گفتگو آگے آ رہی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے مسیح دجال مسیح یہ صفت ہے دجال کی مسحہ یمسحو سے ہے مسحہ یمسحو کے معنی ہوتے ہیں پوچھ لینا کئی معنی ہیں اس میں سے ایک معنی ہے پوچھنا ساف کرنا دجال کی ایک آنکھ ایسی ہوگی کہ جیسے وہاں پر کوئی چیز نہ ہو پوچھ دی گئی ہو ساف کر دی گئی ہو اور بالکل آنکھ کی جگہ پر کوئی چیز وہاں موجود نہ ہو یعنی ساف ہوگی وہاں پر آنکھ ہوگی ہی نہیں اس طور پر اس کی ایک آنکھ ہوگی طافیہ عینہو اس کا آنکھ اس کی آنکھ ایک آنکھ اس کی بالکل ایسی ہوگی کہ جیسے وہاں پر آنکھ کا نام نشان نہ ہو اس بنیاد پر اس کو مسیح کہا جاتا ہے ایک وجہ مسیح کہلائے جانے کی یہ ہے اور دوسری وجہ مسیح کہلائے جانے کی مساحت سے ہے مساحت کہتے ہیں زمین کی پیمائش زمین کی پیمائش کو مساحت کہا جاتا ہے مسیح کہا جاتا ہے دجال کو اس لیے کیونکہ مختصر سے وقت کے اندر وہ پوری دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں وہ نہ پہنچے وہاں وہ پہنچے گا اور اپنا فتنہ وہاں رکھے گا لوگوں کو اپنے فتنے میں لائے گا اور یہ سارا سب کچھ چالیس دن کے اندر ہوگا چالیس دن کا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وقت اس کی محدد طور پر بتلائی کہ اس چالیس دن کے اندر اس کا فتنہ روئے زمین کے چپے چپے میں پھیلے گا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان چالیس دنوں میں پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینہ کے برابر تیسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ کے برابر ہوگا ایک سال ایک مہینہ ایک ہفتہ یہ تین دن اس طور پر الگ ہوں گے بقیہ دینوں کے بنصفت ہاں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کے جو دن ہیں یعنی سینتیس دن تو یہ سینتیس دن آپ کے بقیہ دینوں کی طرح سے یہ دن اس کے ہوں گے تو پوری یہ اس کی مدت ہوگی اس مدت کے اندر وہ روئے زمین کے تمام حصوں پر پھیلے گا اور تیزی کے ساتھ سارے روئے زمین کو اپنے فتنے کے دائرے میں لانے کی کوشش کرے گا اس بنیاد پر بھی اس کو مسیح کہا جاتا ہے تو مسیح کہلائے جانے کی پہلی وجہ ہو یا دوسری وجہ یہ مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اس کی یہ دونوں وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی اور وجہ ہے وہاں سر کے اوپر برکت اور خیر کے لئے ہاتھ پھیرنا خیر و برکت کے حصول کے لئے بچوں سے پیار کرنے کے لئے کسی کے اوپر شفقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس طرح سے بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے شفقت کے طور پر محبت کے طور پر لطف کے طور پر آپ اپنا ہاتھ ان کے سر پر پھیر دیا کرتے تھے اس معنی کے اندر بھی مسیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے علاقل لحال یہ مسیح ہے جو دجال کے القاب میں سے ایک لقب ہے دوسرا کلمہ ہے دجال دجال یہ دجل سے ہے اور دجل کہتے ہیں فریب کو دجل کہتے ہیں لفظ کو عربی زبان میں دجل بھی ہے اور لفظ میں ہے یعنی حق کو باطل کے ساتھ میں ملا دینا حق اور باطل کو دونوں کو ایک ساتھ گڑمٹ کر دینا تو گویا کہ دجال اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ حق اور باطل کو وہ اپنے کام اور اپنی زبان کے ذریعے سے اس طور پر خلط ملت کر دے گا اللہ رب العالمین اسے ایسی قوت دے دے گا یا اس کے اندر سحر اور جادو کی صلاحیت ہوگی جس کی بنیاد پر چیزوں کو اس کی حقیقت سے الگ حقیقت میں پیش کرنے پر وہ قادر ہوگا اور لوگ فتنے میں مفتلا ہو جائیں گے اس بنیاد پر اس کو دجال کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ عالی طریقے سے وہ باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے پر قادر ہو جائے گا یہاں تک کی اپنی ربوبیت جبکہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لئے اور لوگوں کو منوانے کے لئے وہ کام کرے گا جو اللہ رب العالمین کھیلاو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اختیار کی ذریعے سے ہوگی بطوری فتنہ کیا ہوگی تو یہ دجال کا معنی اور مفہوم ہے جو اس کے نام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے مگر یاد رہے کہ دجال دنیا کے اندر کتنے پیدا ہوں گے یہ ایک اس موضوع کے اجزاء میں سے ایک جز ہے کہ دنیا میں کیا صرف ایک دجال پیدا ہوگا یا ایک سے زائد دجال اس دنیا کے اندر آئیں گے اس تعلق سے اگر احادیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو دجال صرف ایک نہیں بے شمار دجال اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی اس امت کے اندر بہت سارے دجال پیدا ہوں گے قریبا من ثلاثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجالون کذابون یہ جو پیدا ہوں گے یہ دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے قریبا من ثلاثین ان کی تعداد تیس کے قریب ہوگی کل لہم یہ زعم ان میں سے ہر ایک کہے گا انہو رسول اللہ کیوں وہ اللہ کے رسول ہے یہ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا یہ ہر ایک کی بات ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار دجال اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دنیا کے اندر ظاہر نہ ہو اور کھلے ہم اس بات کی وہ دعوت نہ دیں کہ وہ رسول اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا اس دنیا کے اندر نہیں ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجالون قذبون یہ جو پیدا ہوں گے یہ جو آئیں گے یہ دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے یہ صحیح ان کا دعویٰ نہیں ہوگا لیکن وہ کہیں گے علانیہ طور پر اس کا دعویٰ کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دجال کیوں کہا گیا اس لئے کہ انہوں نے اس حقیقت کو جو کی اسلامی عقائد کے پختہ حقیقتوں میں سے ایک اٹل حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن وہ آ کر کے دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم نبی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں بھی نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے تو یہ دجال ہیں مگر یہ جھوٹے یہ ہیں دجال بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں اسے یہ مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد تعداد بتائی ہے تیس سے زائد ہے اس کے اندر تیس کے قریب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے مگر ایک اور روایت ہے کہ اس کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سے زائد کی تعداد بتائی ہے اور اس میں چار عورتوں کا نام بتایا ہے کہ ان میں سے چار عورتیں ہوں گی جو یہ دعویٰ کریں گی کہ وہ نبی ہیں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی عبادی مگر یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ سب جھوٹے مکار ہوں گے دجال ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے ایک اور روایت ہے جو کی صحیح روایت ہے یہ ساری صحیح روایات ہیں جن کے اندر دجاجلہ کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے کم خطرناک فتنہ ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو گمراہ کن امام ہے الاعمت المضلون مضلون دجال کے فتنے سے کم گمراہ کن فتنے نہیں ہوں گے جو کی وہ ائمہ ہیں جو لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرنے والے ہیں بلکہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاتن علا ابواب جہنم من اجابہم یہ تو وہ دعات ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گا تو سیدھے انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے واضح یہ ہوا کہ ان تعلیمات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دے رکھی ہیں ان تعلیمات کو پلٹ کر کے چاہے اس کے الفاظ کو پڑھتیں یا اس کے مفہوم کو پڑھتیں الفاظ یا مفہوم کو الٹ پلٹ کر کے جو لوگ بھی امت کو دوسری اور چیزیں بتانا اور سکھانا چاہتے ہیں یہ دجال ہیں یہ گمراہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے صفت سے موسوف کیا ہے ان فتنوں سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے صحیح مسلم کے ایک اور روایت کے اندر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دجاجلہ پیدا ہوں گے جو لوگوں کے درمیان آئیں گے اور انہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے انہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے بِمَا لَمْ تَسْمَعُ أَنْتُمْ وَلَا عَبَعُكُمْ جسے نہ تو آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی آپ کے باپ دادا میں سے کسی نے سنا ہوگا بلکہ اسی کے آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں صحیح مسلم ہی کے اندر کہ لوگوں کے درمیان اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الْإِنسَانِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ شیطان انسان کے مرد کے شکل میں آ کر کے اس کی تصویر میں آ کر کے اس کی شکل میں آ کر کے وہ لوگوں کو جھوٹی حدیثیں سنائے گا لوگوں کو کیا سنائے گا جھوٹی حدیثیں سنائے گا فَيَتَفَرَّقُونَ لوگ ان حدیثوں کو سننے کے بعد وہاں سے الگ الگ ہو جائیں گے اور الگ ہونے کے بعد وہ کہیں گے کہ شکل تو معروف ہے پہچانی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں یہ کون شخص ہے ہم اس کو پہچان نہیں سکے لیکن لگتا ہے کہ اس کو کہیں دیکھا ہے اس طور پر شیاطین جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے تعبیر کیا کہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں گے وہ کونسی حدیثیں ہوں گی یہ وہ حدیثیں نہیں ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں بلکہ جھوٹی باتیں منصوب کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بتانے کے لئے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے تو ہر وہ عمل ہر وہ قول ہر وہ دعوت جو لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا دے یہ دجل ہے کیا معلوم ہوا اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کا ہر وہ کام جو جان بوش کر کے صحیح کو غلط بنا دے اس کے قول کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے یا دعوت کے ذریعے سے تو اس کا یہ عمل کیا کہلائے گا دجل اور اگر وہ اس کا کرنے کا عادی ہے اپنا مشن ہی اس نے یہ بنا رکھا ہے اس کی زندگی ہی ایسے گزر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھر ہے حقائق کو لوگوں کی نگاہوں سے ہٹانے کی کوشش کرے تاکہ اس کا منصب بڑھ جائے اس کا وقار بڑھ جائے اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ جائے یا جو بھی اس کے مقاصد ہوں اگر وہ پروفیشنل طور پر ایسا کرنے کا عادی بن چکا ہے تو اس کے دجل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ وصفی دجل ہے یہ کون سا دجل ہے وصفی یعنی وہ عمال اور وہ صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو حقیقی دجل کے اندر پائے گئے اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو دجل کر یہ چھوٹے چھوٹے دجل یہ کون سے دجل ہیں چھوٹے چھوٹے دجل ہیں جو ہر دور کے اندر پائے دا ہوتے رہے ہیں اور پائے دا ہوتے رہیں گے یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ان کا یہی کام ہے لیکن وہ تجل جس کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر گیا اور قیامت قائم ہونے تک اس سے خطرناک فتنہ کسی اور کا نہیں ہوگا وہ صرف ایک ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری کی حدیث میں جو کی صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ میں اس کا تذکرہ کیا ہے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اگر ان کی حدیث آپ پڑھیں تو اپنا انہوں نے سفر اس کے اندر ذکر کیا ہے چند لوگوں کے ساتھ میں یہ لوگ سفر پر نکلے ہوئے تھے اور اس وقت جہازوں کا سفر پانی کے اوپر جو ہوا کرتا تھا وہ ہواوں کے ذریعے سے کبھی ادھر کا ادھر ان کا اپنا معاملہ ہو جائے کرتا تھے اسی طرح کے ایک بہت بڑے مشکل کے اندر وہ لوگ گرفتار ہو گئے ایک مہینے تک سمندر کے اندر بھٹکتے رہے یہاں تک کی وہ کسی ایک کنارے جب جا کر کے لگے تو وہاں ایک جانور کی طرح کا ایک چیز ان کو نظر آئی کہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کی ہے کیا چیز اس قدر اس کے جسم پر بال تھے پوچھا کون ہے تو تو اس نے کہا میں جساسا ہوں اس نے کہا میں جساسا ہوں کہہ جساسا کیا چیز ہوتی ہے یہ تمیمدداری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہہ جساسا کیا چیز ہوتی ہے کہہ سنو تمہارا انتظار یا تمہارے اخبار کا چاہنے والا ایک شخص ہے جو بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے چنانچہ یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں گئے جہاں ایک شخص رسیوں سے جھگڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ مضبوط مضبوط رسیوں سے بطی ہوئی تھی اور ٹکھنے سے لے کر کے گھٹنے تک لوہے کے اندر وہ جھگڑا ہوا تھا دیکھا پوچھا کون لوگ ہیں آپ اور کہاں سے آیا ہے ان لوگوں نے اپنا تعارف پیش کیا اور بتایا اور ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا یہ بھی ان لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا پھر وہاں کے ترہ ترہ کی باتیں اس نے پوچھیں جو عرب سے متعلق تھی اور کیا کچھ ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کا تذکرہ اس شخص کے زبانی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا اور ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ مدینہ پہ ہیں یعنی مکہ سے نکل کر کہ مدینہ جا چکے ہیں یہ پورا واقعہ ان کے روایت کے اندر موجود ہے آخر میں یہ ساری چیزیں جو کچھ انہوں نے دیکھیں سنیں ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اس طرح کی باتیں تم سے بیان نہیں کرتا تھا گویا کی وہ باتیں وہ باتیں جو میں آپ سے بارہا بیان کر چکا ہوں اور اس کے فتنے سے لوگوں کو ڈرہا رہا ہوں اتفاق سے ایک سمندر کے اندر لوگوں نے اسے جھکڑا ہوا پایا ہے اس کا معنی یہ ہوا اس شخص نے کہا بھی کہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نکلنے کی اجازت دے دے اور پھر مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے باقی ساری جگہوں پر میں پہنچو گے تو بہرکف اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دجال کا وہ معاملہ جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا بعض صحابہ نے اسے اپنی آنکھوں سے بھی سمندر کے کسی حصے کے اندر اسے جھکڑا ہوا پایا ہے یعنی وہ زندہ ہے اور اسے اللہ رب العالمین جب اجازت دے گا تب اس کی یہ رسیاں ہٹیں گی اور وہ لوگوں کے بیچ میں نکلے گا لیکن کہاں سے نکلے گا اس کا بھی تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہاں سے آئے گا اور اس کے اوصاف کیا ہوں گے اس کی شکل کیا ہوگی ساری چیزوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے چہرے کے تعلق سے اس کے جسم کے تعلق سے اس کے رنگت کے تعلق سے اس کے بالوں کے تعلق سے ان ساری چیزوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ ان سب کا خلاصہ اس مختصر سے وقت کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اور آخری مرحلے کیلئے منتقل ہونے کی کوشش کی جائے گی اس کی آنکھ کے تعلق سے ابھی میں نے شروع میں اشارہ دیا کہ اس کی ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی کیونکہ وہ آنکھ پورے طور پر مٹا دی گئی ہے ختم کر دی گئی ہے اور اس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہوگی دجال کی جو دوسری آنکھ ہوگی اس آنکھ کے اندر روشنی ہوگی لیکن اس آنکھ کا حصہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوگا آنکھ کا حصہ دھیڑھن جس کو کہتے ہیں وہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوگا اس آنکھ سے اس کو نظر آئے گا اسی بنیاد پر کانہ دجال اس کو کہتے ہیں ایک ہی آنکھ سے اس کو نظر آئے گا اور دوسری آنکھ اس کی قطعی طور پر روشنی سے محروم ہوگی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ أَعْوَرْ کہ وہ عیب والا ہوگا بعض روایتوں میں ہے داہنِ آنکھ کا آور ہوگا بعض روایتوں میں ہے بائیں آنکھ کا آور ہوگا دونوں روایتیں صحیح ہیں آور کہتے ہیں نقص اور آئیب کو آور کہتے ہیں عربی زبان میں نقص اور آئیب کو حنی آئیب دار اس کی آنکھیں ہوں گے اور ابھی آپ نے سنا کہ آئیب جو ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کا الگ الگ قسم کا ہوگا لیکن ہیں دونوں آنکھ ہیں آئیب دار اس لئے دونوں روایتیں صحیح ہیں جن روایتوں کے اندر داہنِ آنکھ کا تذکرہ ہے کہ وہ آور ہوگا وہ بھی صحیح ہیں اور جس روایت میں ہے کہ بائیں آنکھ کے اندر آور ہوگا وہ بھی صحیح ہیں مقصود کیا ہوگا کہ دونوں آنکھیں اس کی آئیب دار ہوں گے ایک آنکھ روشنی سے محروم ہوگی اور دوسری آنکھ کا ڈھیڑھن باہر کی طرف نکلا ہوا ہوگا گرچہ اس کے اندر روشنی پائی جائے گی ادرات کی قیفیت ہوگی روشنی کی قیفیت ہوگی لیکن آنکھ کا حصہ باہر کی طرف ایسے نکلا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے گویا کہ وہ انگور ہے انگورрь کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ظاہر سے بات ہے کہ انگور بالکل نکلا ہوا سا رہتا ہے ایسے ہی اس کی آنکھ بھی ہوگی یہ آنکھ کی قیفیت ہے وہ دعویٰ کیا کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا رب تمہارا رب اعور نہیں ہوگا عیب والی کوئی صفت اللہ رب العالمی کیا نہیں ہوگی مقصود کیا ہے کہ اگر واقعی سچے معنی میں تم رب ہو معبود ہو تمہارے اختیار اور پاور میں ساری چیزیں ہیں تو اپنے اس عیب کو تو دور کرو کیا مقصود ہوا اس کو ذکر کرنے سے کہ اگر واقعی تمہارے اندر ربوبیت کی صفت پائی جا رہی ہے اور تم بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو مردے کو زندہ کر دے رہے ہو آسمان سے بارش نازل کر رہے ہیں اور نمالوں کیا کیا کام آپ دوسروں کے لئے کر رہے ہیں مگر اپنا بھی تو خیال کرو اپنی دونوں آنکھوں کی تو اصلاح کر لیں رب عیب والا نہیں ہوتا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرْ مگر یاد رکھو تمہارا رب عیب والا نہیں ہے اور یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا کافر اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا لیکن کون اس کو پڑھے گا یَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنُ جو ایمان والا ہوگا وہ پڑھے گا وہ سنجھے گا کہ یہ کافر ہے چاہے وہ پڑھا لکھا شخص ہو یا پڑھا لکھا شخص نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی جسم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمر سرخ رنگ کا ہوگا جسیم مضبوط جسم والا ہوگا بھاری بھرکم جسم والا ہوگا قطط گھونگرے بال والے اس کے ہوں گے اس کے بال جو ہوں گے گھونگرے قسم کے ہوں گے اور اسی طریقے سے قصیر پست قد ہوگا ناٹے قد کا ہوگا یہ مختلف طرح کی روایات کو سامنے رکھنے کے بعد یہ اس کی شکل اور صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو یہ سب سے پہلے تمہاری درمیان جب آئے گا تو ایک نیک اور سوالیں انسان کی طرح سے اپنی زندگی گزارنے کوشش کرے گا ایمان کے ساتھ اپنی سفر کا آغاز کرے گا اور اس کے معن بات وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے نبی اللہ ہے اللہ کے نبی ہیں بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اس کے بعد تیسرا دعویٰ اس کا ہوگا کہ وہ تمہارا رب ہے یہ تین اس کے مرحلے ہوں گے سب سے آخری مرحلہ ہوگا کہ وہ تمہارا رب ہے یہ نکلے گا کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ مشرق سے نکلے گا مشرق یہاں انڈیا سے نہیں مدینہ سے جہت مشرق کے اندر واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہوں کا نام لیا شام اور شام اور ایک اور جگہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کہاں ان دونوں کے بیچ سے وہ نکلے گا اور بعض روایات میں اس کی سراحت بھی آگئی ہے کہ وہ خوراسان سے نکلے گا ایک اور روایت کے اندر ہے کہ وہ اسبہان سے وہ شخص نکلے گا اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ سے جانبی مشرق یہ علاقے ہیں جو آج کل روس وغیرہ کے علاقے سے ملے جلے یہ سب علاقے ہیں ان علاقوں سے اس کا نکلنا ہوگا وہاں سے اس کی سفر کا آغاز ہوگا اور سفر کے آغاز کے ساتھ ساتھ سف سے زیادہ اس کے پیچھے یا اس کے حمایتی یا اس کے اوپر ایمان لانے والوں کا جو جمع غفیر ہوگا وہ یہودی ہوں گے ستر ہزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ستر ہزار اس کے ماننے والے یہودی ہوں گے جو اس کے ساتھ ساتھ لگے ہوں گے اس کے آگے اور پیچھے دوڑ رہے ہوں گے اور تلواروں کے ساتھ میں سفرتے کر رہے ہوں گے دوستو اور بھائیو یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے اوصاف اور صفات اور خسائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں اگر ہم ان حادث کا مطالعہ کریں تو یقیناً اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مبارک اللہ لنا و لکن فر قرآن العدیب و نفعنی و ایاکم اللہ یاتو ذکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا ها دیالہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ ایک اور ذکر میں داری ہے ہماری کہ اتنا بڑا جو فتنہ ہے تو اس فتنے سے کہ تعلق سے مسلمانوں کا موقف کیا ہو ایک دو منٹ کا جو وقت ہے کم از کم کچھ اشارے اس طرح بھی ہو جائیں کہ مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ قحف کے دس افتدائی آیات کو یاد کر لے سورہ قحف کی افتدائی دس آیات کو یاد کر لے اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا یعنی گویا کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اسے پڑھتے رہنے اسے سمجھتے رہنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہنے کا ایک سلسلہ جاری کریں اگر ہم یقینا اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچھنا چاہتے ہیں نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر خاص طور سے اس کے فتنے سے پناہ ماغنے کو مشروع قرار دیا تعوضوا باللہ من فتنة المسیح الدجال چار چیزوں کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور کہا کہ ان چاروں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو اور ان میں ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا مسیح الدجال کا گویا کی تشہود کے اندر بھی تہیات اور درود کے بعد ہمیں خاص طور سے اپنی دعاؤں کے اندر ان چاروں فتنوں سے خصوصیت کے ساتھ پابندی کے ساتھ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی برابر پناہ مانگتے رہیں وہ جس کو اپنی پناہ میں لے لے یقیناً وہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ ہوگا اگر سچا اور پکا مسلمان ہے اس کا احتمام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے اپنی نمازوں کے اندر اور نمازوں کے باہر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہر طرح کے فتنوں سے اور خاص طور سے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو زائے نہیں کرتا اللہ کے جو نیک اور مخلص بندے ہیں انہیں اللہ رب العالمین زائے نہیں کرتا بلکہ اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں لے لے ہر طرح کے فتنوں سے بچائے اور نیک اور اچھے اور بھلے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم ان اللہ و ملائکته یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کمان صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد کمان بارک